نیب کی پیراغون سوسائٹی کیس میں بڑی کاروائے سابق ایم پی اے کیسر امین بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائدہ لاہوریس راہل سید سے راہل بتائیے گا زائے کا کہنا یہ ہے کہ وہ بوچھتا روز بھی ان کے راہی روز پر چھاپا مارا جاتا تھا ہم آج جو انہیں گزار پڑیا جائے کہاں یہ جا رہا ہے زائے کی جانب سے ساہم نئے کی جو تجمان ہے انہوں نے انکار کیا ہے زائے کا کہنا یہ ہے کہ کیسر امین بٹے سے کورٹ کو جو تفصیلات مانگی جنگ کی نئے کی جانب سے جو اپنی پاپٹی کی تفصیلات پرام کریں تو جائداد اور بوچھوارے اور انکام بچید سے کورٹ کو جو پیش نہیں کی جانب اس طوالے سے شید کر دوں سے گوٹ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ میں انبت کو جو ساتھ لے گیا اب اسے بھی سس کا ساتھ خواہگ راہدان کے لیے خواہداری کی خطر ہے کی زیادی ککہ کیا جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد ہیں اور ساتھی بتایا جاتے تو فقی کے ساتھ ساتھ میں رہو پر ہی ذہان کے اب یہ کہا ہے یہ اسے تحقیقاہ نہیں کیا بات سامنی ساتھ چھوارے کس کا مرات آئے کہ ٹھیک ہے راہل سید آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا چیف ریپورٹر مجاہد شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے مجاہد نیب کے جانب سے بڑی کاروائی سامنے آئی ہے پیراغون سوسائٹی میں سابق ایم پی کیسرمین بٹ گرفتار ہو چکے ہیں آج بلکل کیسرمین بٹ جو پیراغون سٹی کے چیئرمن کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور کافی درینہ جو ہے ان کی خواجہ ساتھ رفیق کے ساتھ پارٹرشپ ہے پیراغون سٹی میں اور حالی میں انہوں نے کوئی کروڑوں روپے کی جو منافع کی رقم ہے وہ بھی پیراغون سٹی سے حاصل کی تھی کیسرمین بٹ نے اور کیسرمین بٹ کو جو پیراغون سٹی کے حوالے سے نیب میں کیس چل رہا ہے اسی کیس کے حوالے سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیسرمین بٹ کو اس سے پہلے بھی نیب کی جانب سے کوشش کے لیے بلایا گیا تھا اور یہ نیب میں پیش بھی ہوئے تھے اور اب انہیں بقاعدہ طور پر نیب کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیونکہ نیب کے ریکارڈ کے مطابق کیسرمین بٹ جو ہیں وہ چیرمن کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کا چیرمن کے طور پر نام ہے پیراغون سٹی کے حوالے سے اور پیراغون سٹی کے حوالے سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس طب میں یہ ایک بڑی گرفتاری جو ہے وہ سامنے آئی ہے ٹھیک ہے مجاہد یہ بھی بتائے گا کتنی کرپشن کا الزام ہے سابق ایم پی اے پر دیکھیں جو سابق ایم پی اے ہیں یہ رکن صوبائی سمبلی رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے مختلف قسم کے کاروبار بھی تھے اور پیراغون سٹی میں جو ہے ان کا پارٹنرشپ تھی بلکہ پیراغون سٹی کو یہ شروع کرنے والے یہ تھے تو اس کے بعد ان کی تمام جو کاغذی طور پر جو ہے تمام معاملات وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب خواجہ ساتھ رفیق جو ہے وہ ہی تمام پیراغون سٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں لیکن جو کاغذوں میں جو ہے وہ پیراغون سٹی کے چیئرمن کے طور پر کیسر مین بٹ جو ہے وہ ہی ان کا ہی نام آتا ہے اور ان کو سالانہ جو ہے پیراغون سٹی کے حوالے سے جو منافع ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اور پچھلے سال بھی ان کو کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ منافع میں کیسر مین بٹ کو دی گئی تھی تو اسی معاملے میں اسی کیس میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس میں کافی بڑی رقم جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں اہم جو انکشافات ہیں وہ بھی ہونے کا معاملہ ہے خواجہ ساتھ رفیق جو ہے وہ پیراغون سٹی کے حوالے سے اپنے کاروبار کا تعلق نہ ہونے کا جو ہے وہ کہتے ہیں ہر جگہ پر بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کا پیراغون سٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیسر مین بٹ چونکہ تمام معاملات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ پیراغون سٹی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کیسر مین بٹ کی گرفتاری جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مجاہد شیخ اور راہل سے یاد آپ دونوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے